السلام علیکم جناب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جاہاں ہوں گے خیرے سے ہوں گے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے انار کا سیزن ہے اور ہر طرف ہی انار کی بہار ہے اور انار چھیلنے جسی اس کو مشکل لگتا ہے میری طرح تو وہ آج کی ویڈیو کو بلکل سکپ مت کریں آج دیکھیں گے آپ کس طرح انار کا شربت اور انار کو بہت آسان تکی کے ساتھ چھیل سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتے جاؤں یہاں پر اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم دیر سارے پھل لے آتے ہیں اور پھل کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کو ایک دو دن اسے طرح چھوڑ دیں تو وہ اس میں فریشنس نہیں رہتی اور جو ہمارے پھل ہوتے ہیں وہ بلکل خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا سر کا جب بھی آپ پھل لے کے آئیں کسی قسم کا بھی پھل آپ کے پاس ہو تو آپ نے سر کا ان پھلوں کو لگا دینا ہے لیکن کس طرح لگانے وہ بھی سیکھ پھل رکھتے ہیں یا جو بھی آپ ٹوکری وغیرہ لیتے ہیں پھل رکھنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کوٹن لے لینی ہے فٹن بال کے اوپر آپ نے سرکے کو اپلائے کر دینا ہے اور اس سرکے کو آپ نے تھوڑا سا اسرہ کر کے پوری جو باسکٹ ہے اس کے پر لگا دینا ہے تو اس طرح کیا ہوگا جو سرکہ ہے اور سرکے کی سمیل کے وجہ سے جو آپ کے پھل ہیں وہ فریش بھی رہیں گے اور نہ ہی پہ مچھر بیٹھیں گے اور نہ ہی مکھیاں بیٹھیں گی پھل میٹھے ہ تو اس پر مچھر مکھیاں آ کر بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں تو اس طرح آپ جو اس باسکٹ میں اس کو رکھنے لگیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کے اندر سرکہ لگا دیں گے تھوڑا سا تو اس طرح کیا ہوگا پھل فریش بھی رہے گا اور اس پر مچھر اور مکھیاں بلکل نہیں بیٹھیں گی تو اس لیے چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرف انار سب ہی کے پسند دیدہ ہوتے ہیں لیکن میری طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ جی انار کو کھانے سے سری وائٹ کرتے ہیں کہ اس کو چھلنا بہت زیادہ ان کو مشکل لگتا ہے تو آج میں آپ کو انار چھلنے کا بہت آسان طریقہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انار لے لینے اور ایک بوٹل کی کیپ لے لینے اکثر ہمارے گھر میں ایکسٹرا بوٹلز پڑی ہوتی ہیں بس ایک بوٹل کا کیپ لے لیں اور اس کے بعد آپ نے انار لے لینے اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جی آپ نے انار کو اوپر سے سنا کٹ کر لینے جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک بوٹل کا ڈھکرنے اس کے اوپر سا دبا کر رکھنا ہے اور اسی کے حساب سے آپ نے نائف اس کے سائیڈوں پر سا چلاتے جانا ہے جس طرح ہم اس سمی کو کٹنے کے لیے جی نائف کو اس طرح اس کے اوپر پھیرتے ہیں اسی طرح آپ نے انار کے اوپر اس طرح ویزیبلز جو کٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں سا لگا لیں گے اور اس کے بعد جی آپ جو سینٹر ہے اس کا جس کے اوپر کیپ رکھتی اس کو کٹ کر لیں گے اس کا جہاں پر کرون سا بنا ہ ہوتا ہے جو اس کا تائسہ بنا ہوتا ہے وہ حصہ اس کو بار نکال لیں گے اور اس طرح یہ پھول کی طرح بڑی آسانی سے جی کھل جائے گا اور بنا جی دھیروں میند کیے لمبی چوڑی آپ بڑی آسانی کے ساتھ جی دھیر سارا انار چھیل سکتے ہیں بس آپ نے کیا کرنا ہی دیکھیں جی اس طرح بے حد آسانی ہو جائے کہ آپ انار کا شربت بنانا چاہے چاہے ایک کلو یا دس کلو انار آپ نے چھلنے ہو تو آپ فٹا فٹ جی اس طرح انار کے جی جتنے بھی چھ ملکے ہیں ان کو اتار لیں گی دنیا کے کس کونے سے آپ میرے ویڈیو کے دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا اگر اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل دیں ایک اور طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں یہاں پر جب بھی آپ نے فٹا فٹا انار کے چھلکوں کو نکالنا ہو تو اس طرح چمچ کو لے کر اس کے بیک پر تھپ تھپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے انار کے جو دانے ہیں وہ موٹیوں کی طرح بکھر کے خود بہ خود ہی اس میں شامل ہو جائیں گے لیجیے دیکھیں سارے انار نکل آیا جو ٹاوہ ٹکا آپ کو انار نظر آ رہا ہے ابھی بھی اس میں لگا ہوا تو اس کو ہاتھوں کے مدد سے فوراں سے نکال لیجئے اس کے بعد میں آپ کو انار کا شربت بھی اسی ویڈیو میں بنانا بتاؤں گی انار کو اس طرح جتنے مرضی آپ کے پاس انار کیوں نہ ہوا فٹا فٹ ان کو چھیل سکتی ہیں ہم نے انار کو چھیل لی ہے اس کے جو سیٹ ہے جس کے دانے ہیں وہ علیدہ کر لی ہے اس کا چھلکہ علیدہ کر لی ہے لیجئے دھیر سارا انار ہم نے چھیل لی ہے اور اس کا آپ شربت کس طرح گھر میں بنا سکتے ہیں تو وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی ایک ویڈیو میں شیئر کر دوں تو سب سے پہلا ہم نے کیا کرنا ہے جی انار کو اچھی طرح دھولیں کیونکہ اس کا جو چھلکہ وغیرہ ہوتا ہے جی اس کے اوپا کوئی ڈرٹ یا مٹی وغیرہ لگی ہوتا ہے تو پہلا اس کو دھوکے بھی اس کو استعمال کریں اچھی طرح ہم اس کو دھولیں گے اور دھولے کے بعد ہم چھلنی کی مدد سے اس کو نکال لیں گے الیدہ ایک پلیٹر میں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور جو میری چینل پر نہیں ہے جی ضرور میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا تو لیجئے بس اسی طرح ہم نے تمام انار نکال لی ہے اچھا انار کا جوس نکالنے کا اچھا بار ہوتا ہے کہ جی مشین میں سے نکالا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ان کے اس مشین وغیرہ نہیں ہے انار کے شربت نکالنے والی تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل جو بلینڈر جگ ہمارے کچن میں پڑا ہوا ہے آپ نے وہ لے لینا ہے اس میں تمام انار آپ شامل کر دیں گے اس طرح ہم تمام انار اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈائریکلی اٹھا کر بلینڈر مشین کے اوپر رکھ دینا ہے بینہ پانی ڈالے جی فریش اوریجنل اور بلکل ہیلڈی سا جی انار کا شربت بن کر بلکل ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ٹی سٹینر لینا ہے یا کوئی جالی والی چھلنی لینی ہے اس کے اندرس کو سٹین کر لینا ہے اور شربت کو آپ جی چھان کر نکال لیں گی تو اس طرح کا مذہدار قسم کا ہمارا یہ انار کا لال شربت بن کر بلکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آئی ہوگی اگر کام ہے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا دنیا کے کس کونے سے آپ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا میرے جو بہت زیادہ کام آتی ہے ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے دیکھیں جی اس کا انار دانا بلکل علیہ دا ہو چکا ہے تو آپ دھوپیں سکا کر ایزا انار دانا بھی یوز کر سکتے ہیں شربت بلکل تیار ہے اس کے ساتھ ملوں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ